اسلام علیکم میرے ستوڈنٹس آج کی کلاس میں ہم انٹرنل سٹکچر آف رائزم آف ایڈینتل پلانٹ ڈسکس کریں گے سو انٹرنل سٹکچر آف رائزم جو ہے وہ کنسسٹ ہے آپ کے پاس فرسٹ آف آل اپی درمس اپی درمس جو ہے یہ ایک سنگل لیارڈ اور سل اور ایک کور ہے یا کوری میمرین ہے جو کہ رائزم کو اس نے کور کیا ہے اور ویڈ آوٹ سٹو میٹا اس میں آپ کو کوئی بھی سٹو میٹا نظر نہیں آرہا آپ اس ایمیج کو دیکھیں تو یہاں پر یہ ایک سٹرنل لیئر جو ہے یہ بیسیکلی اپی درمس ہے اور اپی درمس میں آپ کو کہاں کوئی پر بھی کوئی بھی سٹو میٹا یا گارڈ سل نظر نہیں آرہا ہے سیکنڈ نمبر جو ہے ہمارے پاس بی درمس کا پورشن وہ ہے کارٹک کارٹک جو ہے بیسیکلی یہ انر لیئر ہے اپی درمس کی اور یہ بیسیکلی پیرنٹ کا ایمیٹس سل سے ملکے بنی ہے اور پریفرل ریجن جو ہے کارٹکس کا وہ ون یا ٹو لیئر آف سیکنڈ نمبر جو ہے ہمارے پاس کارٹکس کے پیر دو پورشن ہے بیسیکلی اوٹر بھی ہے اور ہمارے پاس انر بھی ہے ترڈ نمبر جو ہے وہ سٹیل ہے رائی زون کے اندر جو سٹیل ہے وہ ڈیکٹو سٹیٹک ہے سٹیل بیسیکلی گروپ آف فلوئنز کو کہتے ہیں اور ڈیکٹو سٹیل ٹیک وہ فلوئنز جن کے بندلز کے درمیان لارج گیپ ہو بیسیکلی فلوئنز اور زائلم جو ہے وہ بندل فارم میں ہے جس کو اسکلر بندلز بھی کہتے ہیں اور وہ اسکلر بندل جن کے درمیان سپیس زیادہ ہو یعنی گیپ زیادہ ہو ان اس قسم کے بندل آف اسکلر کو ٹشو کو نام دیا جاتا ہے ڈیکٹو سٹیٹک اور اس میں تقریباً فور اور فائف میرے سٹیل آر بندلز موجود ہیں یعنی زائلم اور فارم جو ہے بیسیکلی وہ چار یا پانچ بندل جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں ان کے اندر اور دے آر آرینج ان اے رنگ وہ ایک رنگ فارم میں ہیں گول دائری فارم میں ہوتا ہے اور سنٹرل پانچ جو ہے سٹیل کا یا پت کا ہر ایک میرے سٹیل جو ہے وہ ہمارے پاس اپنا ہی انڈو درمیز بھی رکھتا ہے اور یہی سٹیل جو ہے یہ سولینو سٹیٹک بھی ہے سٹیلک بھی ہے کیونکہ ان میں ہمارے پاس سنگل لیف گیپ پرٹکولر لیول پر موجود ہیں یعنی ایک ایک لیف کا جو ہے وہ گیپ اس میں موجود ہوتا ہے میٹا زائلم جو ہے وہ بھی یہاں پر پلیٹ کی فارم میں اور سنٹر آف ایچ میری سٹیل جو ہے اس میں موجود ہے اور ون ٹو یا تری پروٹو زائلم جو ہے ہمارے پاس گروپ آف سائر آراندی اینڈز جو موجود ہیں ان کو پروٹو زائلم اور جو بلکل سنٹر میں ہے اسے میٹا زائلم تو یہ بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں زائلم جو ہے وہ بھی ایک نیرو لیئر آف فلوہیم جو ہے اس میں سراؤنڈڈ ہے اور کبھی کبھار ہمارے پاس یہ سنگل لیئر آف پیرانکائیمیٹر سیلز جو ہے یہ بھی زائلم اور فلوہیم کے درمیان موجود ہوتے ہیں فورت نمبر جو پانٹ سے ہمارے پاس وہ بیسیکلی ہے پیری سائیکل اور انڈوڈرمیس تو پیری سائیکل بھی یہاں پر ہوتا ہے لیکن سنگل لیئر پیری سائیکل ہے جو کہ فلوہیم کے باہر موجود ہوتا ہے پیری سائیکل جو ہے وہ خود بھی ایک سنگل لیئر ایڈوڈرمیس سے کورڈ ہوتا ہے یعنی اس کے اوپر بھی ایک سنگل لیئر ایڈوڈرمیس بھی ہوتا ہے اور اس کے سیلز جو ہے وہ کاسپیرین سٹریپس آن دا ریڈیل والز جو ہے وہ آپ کے پاس سٹریپس بھی رکھتے ہیں بسیکلی اگر آپ یہاں پر دیکھیں یہ تو بسیکل ان کی لیف ہے انفرشنیٹلی ان کے وہ جو ہے وہ ہمیں نہیں دیئے گئے ہیں کہ ان کے پیری سائیکل اور ایڈوڈرمیس جو ہے وہ بسیکلی ان کا عیم ہے جہاں پہ میسنگ ہے سو انٹرنل سٹرکچر آف لیف کو اگر ہم دیکھیں سو بسیکلی لیف جو ہے وہ ایک پیٹیول پارٹ رکھتی ہے سو پیٹیول آلموس جو ہے وہ سرکولر رہتا ہے ٹرانسفر سیکشن اگر ہم ان کی دیکھیں اور یہ ایک سنگل لیئر ایڈرمیس اس کے ایڈوڈرمیس سراؤنڈڈ ہے بائی سنگل لیئر ایڈرمیس ہائی پوڈرمیس جو ہے وہ بھی اپیڈرمیس کے پیچھے نیچے موجود ہوتے ہیں ہائی پوڈرمیس جو ہے یہ سکیل ان کیمٹیشو پہ کمپوز رہے ہیں ہائی پوڈرمیس جو ہے وہ پیر ان کیمٹس کے نیچے ہوتے ہیں ان گراؤنڈ ٹیشو کے اندر پیٹیول جو ہے وہ بسیکلی کنیکٹڈ ہے سٹیل کے ساتھ ایک یا ایک سے زیادہ ٹریسز پہ اور یہی ٹریسز جو ہے یہ پھر ریکس کی فارم ہے یعنی میڈ برین میڈ ریپ جو ہے یا مطلب جو سنٹرل ایکسل ہے اس کے ساتھ جاتے ہیں اور یہی جا کے پھر وہاں پہ وہ ساری برانچز بھی دے دیتے ہیں اور یہی برانچز آخر کار پینہ اور پینیولز تک ہمارے پاس چلے جاتے ہیں سو یہ ہے بسیکلی سیکشن آف روٹ بھی اگر ہم دیکھیں سو ان کا انٹرنل سٹف سراف روٹ کو اگر ہم دیکھیں سو اس میں بسیکلی پھر یہ چیز ہے روٹ ہم پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ہی ہم ہاں پھر لیف بلیڈ سو ہمارے پاس لیف بلیڈ جو ہے ان کے دونوں سائٹ کے سرفیس جو ہے وہ بھی اپیڈرمس سے کورڑ ہوتے ہیں لور اپیڈرمس جو ہے اس میں لارج نمبر اسٹرمیٹا ہے اپیڈرمس سیلز جو ہے وہ کلورپلاسٹ بھی رکھتے ہیں یعنی فوتوز انتیٹک سیلز ہیں اور ان کے آوٹر سیلز جو ہے وہ تین کیوٹیکل پہ کورڑ ہوتے ہیں اور ایک انڈیفنیشیٹڈ میزو فیل جو ہے وہ بھی یہاں پر اپیڈرمل لیئرز کے درمیان موجود ہوتا ہے اور یہی میزو فیل سیلز جو ہے یہ مچ لیمیٹڈ ہے یعنی کانسنٹرکٹیڈ ہے نمبر میں کافی لیمیٹڈ ہے اور یہی اپیڈرمل سیلز جو ہے یہ فوتو سنتیسز میں بھی ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ بیسکلی یہ آپ کے پاس کلورو پلاسٹ رکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ فوتو سنتیسز بھی کرتے رہتے ہیں ان کے وینز جو ہے بیسکلی وہ آپ کے پاس کمپوز رہے کولیٹرلی آرینج زائلم اور فلائم پہ اور زائلم جو ہے وہ بیسکلی لوئر اپیڈرمس کی سائٹ پہ ہے جہاں کے سٹوری فلائم جبکہ زائلم جو ہے وہ اپر اپیڈرمس کی سائٹ ہے وینز جو ہے وہ ان کے بیسکلی سراؤنڈڈ ہے بائی در شیط آف سکیلر انڈ کائمہ سائلز انٹرل سٹرچر آف روٹ اگر ہم دیکھیں سو یہ بیسکلی آوٹر موسٹ لیر جو ہے روٹ کا وہ بیڈرمس ہے اور جو کہ سمال سیلز پہ کمپوز ہے اپیڈرمس کے نیچے ہمارے پاس سکیلر انڈ کائمیٹس کارٹیکس ہوتا ہے اور پھر یہ پورشن سراؤنڈ ہے یعنی کورڈ ہے بائی در پرامین انڈوڈرمس اور پھر انڈوڈرم سیلز جو ہے وہ کاسپیرین بینڈز بھی رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد سٹیل اس میں پروٹو سٹیل بھی ہے اور یہ بیسکلی پیری سائیکل کے اردگیل ہے ہمارے پاس یہاں پر ہمارے پاس ایک ایمیج تھا جو کہ انٹرنس تا فیرا فروٹ کو رپریزن کر رہا تھا یہ بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا اپیڈرمس ہے باہر لیر پھر اس کے بعد کارٹیکس ہے جو کہ آوٹر کارٹیکس پیرن کائمہ ہے انر کارٹیکس اگر ہم دیکھیں تو وہ اس کے اپیڈرن کائمیٹس ٹیشو ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس کا ہی انڈوڈرمس ہے انڈوڈرمس کے اندر پیری سائیکل ہے پیری سائیکل کے اندر پھر ہمارے پاس یہ فلوئم جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی موجود ہے پروٹو زائلم جو ہے وہ بھی موجود ہے ہمارے پاس میں اور میٹا زائلم جو ہے جنہیں جو سنٹر میں ہے وہ بھی موجود ہے جنہیں لیٹرل زائلم بھی ہے اور سنٹر میں بھی زائلم ہے فلوئم ٹیشوز بھی موجود ہے پیری سائیکل بھی ہے انر کارٹیکس آوٹر کارٹیکس اور لاسٹ پوشن جو ہے وہ بیسکلی ہمارے پاس اپیڈرمس کا ہے یہاں پر اگر ہم اس کا لیف بلیڈ دیکھیں تو لیف بلیڈ بیسکلی جو ہے ان کے دو آئیے بیسکلی یہ تو ابھی ہم نے ڈسکس کر لیے سوڑی یہ بیسکلی لیف ہے ہمارے پاس فال انڈوسمز کے جو کہ یہ لیف لیٹ ہے دیکھیں یہ بیک سائٹ پہ آپ کو جو یہ بیسکلی فال انڈوسمز نظر آ رہی ہے اور پھر یہ اس کا ایک لیف لیٹ ہوتا ہے اس پہ آپ کے پاس سٹانکس اور پھر ان کے بیک سائٹ پہ یعنی جو یہ فول مینر میں ہے تو یہ اس کے سپورنج ہے جو ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم اس کے ریپروڈکشن کو سٹڈی کریں گے اس سیکشن کو بھی سیکشنس کو بھی دیو 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 خلی اللہ فیسیں گے شکریہ ہمارے لئے لیف لیٹ ہے